اسلامباد ہائی کوٹ نے پب جی گیم پر پابندی ہٹا دی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے پب جی گیم سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ وزارت پی ٹی اے جو ہے اسے حوالے سے ایک ہفتے میں فیصلہ دیکھ کے درخواستدار کو سن کر جو ہے فیصلہ دے اور ساتھی ساتھ حکم گیا ہے کہ پب جی گیم کو آپ پاکستان میں جو کہ پی ٹی اے نے یکم جو ہے جولائی کو معاشرے کے مختلف طبقہ سے شکایت محصل ہونے کے بعد پی ٹی اے نے پب جی گیم پر پابندی آئیٹ کر دی ہے جو کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے پابندی اٹھا دی ہے اور اب پب جی گیم یعنی بگیر ٹاکسی کے چلائے جا فٹائی کھیلنے والے کھلاڑیوں کی مان لی گئی اسلامباد ہائی کوٹ نے پب جی گیم پر پابندی تو خاتم کر دیا پب جی گیم اچھے ایسا ہی ہے جب سے سامر فاروک نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور اچھی خبر سامنے آئی ہے پب جی کے کھلاڑیوں کے لیے کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے جو یعنی بگیر ٹاکسی کے جی گیم کو مطلب جانے کا نوٹس کی سمجھاری کیا تھا اسے خالہ دم کران دیا گیا ہے اسلام علیکم یو نیٹو نوٹ کے پیارے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پب جی کھیلتے ہیں اور جو پب جی کے بہت زیادہ دیوانے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر بہت دنوں سے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان تھے ان کی پریشانی اب ختم کر دی گئی ہے پریم کورٹ کے طرف سے فیصلہ آ چکا ہے کہ پب جی گیم پر پب جی گیم کو ان بینڈ کر دیا گیا ہے بہت جلد ایک دو گھنٹوں میں پب جی گیم ہر موبائل پر چل سکے گی یہ پب جی کے دیوانوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں وہ لوگ جن کی انکم کا ذریعہ بن چکے تھی یہ پب جی گیم اب وہ دوبارہ سے اپنا کام جاری کر سکیں گے اپنا کام جاری رکھ سکیں گے جو اس سے پب جی حصل میں بہت سے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی تھی اب ان لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی یہ کے لیے پاکستان میں آواز اٹھانے والے بہت سے لوگ ہیں خاص طور پر وکار زکاہ اس نے بہت محنت کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک گیا اور اس نے بہت سے مشکلات کا سامنا بھی کیا لیکن شروع میں یہی لگ رہا تھا کہ یہ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن واقعی اس نے یہ کر کے دکھایا اور اس کے علاوہ پر بہت سے یوٹیوپرز اور بہت سے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس پب جی کے لیے آواز بلند کی اور ان کی آواز کو کن لے جا گیا لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہت بری خبر ہو گئے جنہوں نے پب جی کے خلاف آواز بلند کی ان بیچاروں کے تو دل سے ٹوٹ کے اصل میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی پب جی کے خلاف تھا پب جی میں بھی نہیں کھیلتا وہ بند ہو جانا چاہیئے تھا لیکن اچھا بھی ہوا جو پب جی بند نہیں ہوئی اس کے خلاف یہ کیس نہ چلتا پھر یہ ایسے بہت سے باتیں تھی جو لوگوں کو معلوم نہ تھی جیسے کہ مجھے بھی معلوم نہ تھی لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ پب جی کو واقعی چلنا چاہیے پب جی کے بینا مکستان لیکٹرونک میڈیا کی فیلڈ میں بہت زیادہ پر رہ جائے گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پب جی کے بجا سے بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں بہت سے نمبات ہو چکی ہیں بہت سے لوگ نکارہ ہو چکے ہیں جیسے کہ زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ بہانی مانتے بس چوبیس گھنٹے بس ایک کام بس پب جی میں لگے رہتے ہیں یہ بھی ایک نقصان کی بات ہے لیکن اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو اس کو بھی درست کیا جا سکتا ہے یہ لوگوں کے اپنے احتیار میں ہے اس میں پب جی کا تو کوئی قصور نہیں مجھے امید ہے آپ کو بھی یہ خبر بہت اچھ لگی ہوگی اسی خوشی میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمٹ بوکس میں آپ اپنے خیالات کا ظہار بھی ضرور کیجئے کہ یہ خبر سنگو اور آپ کو کیسا محسوس ہوا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اسی طرح انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ ایک نئی خوشی بھری خبر کے ساتھ اللہ حفظ و ناصر موسیقی